ہائی کورٹ کے اندر ایک سکوڈی روم بنا ہوا ہے وہاں پہ جو ہے نا تین چار موبائل ایسے ہی کھڑی ہوتی ہیں جا ریگولر کھڑی رہتی ہیں اللہ کو پتہ ہو ہم لوگ جب آگئے تو فٹا فٹ لوگ کر دی ہیں انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ پوری سیٹنگ کے ساتھ پورا تیرہ تاریخ سے لے کے اور اینڈ تک یہی واقعہ ہو رہا تھا اور ہمارے کو انپڑے ہیں میری وائپ بھی انپڑے ہیں میں بھی انپڑوں اور ہمارے ساتھ فل سیاست کی جا رہی تھی فل سیاست ہمارے کو نہیں پتہ تھا تو وہاں پہ جب اس کوڈی گار کے اندر وائف نے چلایا آرزو آرزو تو آرزو نے اگدم باقے دروازے سے دیکھا جالی میں تو اگدم اندر سے کسی نے کھیچ لیا پھر میں نے اپنی فیملی کو فون کیا ون فائف پہ فون کیا رینجس والے کھڑیتے ان سے میں نے بلا اپنا ہیلپ لین دے دو تو کوئی دینا نہیں ایک فیملی رینجس والے نے ہیلپ لین دیا اس پہ بھی میں نے کال کی رکورٹنگ کال کی ہم نے بلا ایک دفعہ ملاقات کرا دیں ایک دفعہ ملوا دیں کوئی تیار نہیں رہا تین چار موبائلیں آگئیں ان کی سیفٹی کے لیے پھر یہ اکٹھانے کی موبائل آئی پریڈی اکٹھانے کی موبائل آئی ان کے سچوں نے میرے کو بولا کہ آپ کے پاس آپ کون ہے میں نے بلا بیٹی ہے اتنی تاریخ سے گھوم ہوئی ہے بلے آپ کے پاس پروف ہے میں نے فوٹوکاپی کا پورا سیٹ دے دیا ان کو انہوں نے دیکھا انہوں نے کوئی بات نہیں کی اندر گئے پتہ نہیں کیا بات ہوئی کیا نہیں ہمارا خاندان چلاتا رہا بیوی چلاتی رہی گرتی رہی روتی رہی پیٹی رہی لائف آپ کو دکھاتے رہے اتنا میں بھاگا کہ کوئی میڈیا ہو کوئی چو کسی نے ہمارے اوپر وہ توجہ نہیں دیا سر یہ کیسا کانون ہے یہ کیسے لوگ ہائی کورٹ کے اندر اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اتنے بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے ججہ سے اتنے جج ہوتے ہیں جو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اگر نکاح بچی کا پڑھا رہے اس کی عمر کیا ہے اس کا سارٹیفکٹ کیا ہے اس کے بہن بھائی کہا ہیں کسی کو تو پیش کریں میرا تمام اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے سوال ہے کہ وہ کون سا دین ہے میں مان لیا کہ بچی نے اسلام قبول کر لیا وہ کون سا دین ہے جو بچی کو ماں باپ سے ملنے سے روکتا ہے شادی کر لی شادی کے ماں باپ سے رشتہ توڑنے کا نام ہے یہ سارا کچھ غیر کا لونی ہوا یہ شادی بھی نہیں ہے یہ ریپ ہو رہا ہے اور آپ ہی کے ملک کی قوانین یہ کہتی ہے کہ یہ ریپ ہے ٹیرہ سال سے چھوٹی عمر کی بچی کے ساتھ کرنا چاہے اس کی کنسلٹ بھی شامل ہے اس کے بعد جب ہماری جو ایڈوکیٹ ہے میڈم نور نازاقہ وہ پہنچی ہے تو دو منٹ کے لیے ماں کو اندر جانے دیا گیا وہاں دھیروں دھیر پولیس کھڑی ہے وہ علی اظہر ہے اس کے رشتہ دار ہے اور وہاں پر بھی بچی کا جو بیان اس وطر ویڈیو بنائی گئی ہے ماں سے بات کرتے ہوئے بچی کہتی میں نے کلمہ پڑھ لیا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بچی جو دس دن سے بارہ دن سے ماں باپ سے دور ہے جس نے کبھی برکا نہیں پہنا جس کا ناک چھین دیا گیا جس کو فیزیکلی ریپ کیا جا رہا ہے ایسالٹ کیا جا رہا ہے کیا وہ ذہنی طور پر ٹھیک ہوگی اس کو کتنا خوف زدہ کیا ہوگا کہ وہ ماں کو کہتی ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا اس کو جس کو اپنے دین کا نہیں پتا جو چھٹی کلاس کی سٹوڈنٹ ہے وہ دین اسلام کو ایک دن میں کیسے سمجھ گئی کہ تیرہ تاریخ کو اغواہ ہوئی ہے تیرہ تاریخ کو قبول اسلام ہوا ہے تیرہ تاریخ کو اس کا نقاہ ہوا ہے فری ویل بنی ہے اور پھر جو ٹریجڈی ہے کہ جب اس کا شراختی کار نہیں ہے ہائی کورٹ میں اس کی بائیو میٹرک کیسے ہوئی اس کی ویریفیکیشن کیسے ہوئی موسیقی 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 موسیقی